اسلام علیکم میں ہوں وقاس رحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل نانگا پربت اور فیری میڈوز کا خطرناک ترین ٹریک کرنے کے بعد ہمارا نیکس ٹارگٹ تھا راما میڈوز اور راما لیک اس ویڈیو کے اندر آپ کو راما میڈوز اور راما لیک سے ریلیٹڈ کمپلیٹ انفرمیشن ملے گی تو اس ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھئے گا ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تاکہ آپ کو مزے مزے کی نئی ویڈیوز اور نئی انفرمیشن ملتی رہے اللہ علیکم جی ہم سب جا رہے ہیں ابھی فیری میڈو سے واپس نیچے اتر ہیں میرے ساتھ انہی سے بھی موجود ہے اللی موتکی موجود ہے اور اسلان موجود ہے تو ابھی نو بیجا ہم نے یہ اپنی ڈسنیشی کے جانا شروع کیا لیکن کتی در میں ہم پہنچتے ہیں یہ ٹریک ہے سارا جان سے ہم رات کو چڑھ گئے تھے اور اسی ٹریک سے نہیں چوتر رہے تھے ایک شورٹکٹ ماں نے کوشش کی تھی لیکن وہ شورٹکٹ بڑا خطرناک تھا اور اس سے ایکسپیرینس سے یہ بات ایک ثابت ہو ہی ہے کہ لائش میں کوئی بھی شورٹکٹ نہیں ہوتا آپ کو ہمیشہ جو روٹ ایک روڈمیپ روٹ ہوتا ہے اسی کو فولو کرنا چاہیے تو ہمیں بہت زیادہ ہم جو یہ تین گھنٹے کا سفر تھا ہم نے پانچ گھنٹے میں کی ہے تو آپ سب سے یہی ریکویسٹ ہے کہ کبھی بھی شورٹکٹ ماں نے کوشش کی تھی لیکن بہت بڑا ایک سپینس رہا ہے ہمارا شورٹکٹ کا فیری میڈوز سے واپسی پر جو سب سے پہلا پوائنٹ آتا ہے جہاں پر آپ کو جیپ اتارتی ہے وہ ہے رائیکوٹ بریج کا رائیکوٹ بریج کے بارے میں اگر آپ کو نہیں معلوم تو جو میری پریویس ویڈیو ہے نانگا پربت اور فیری میڈوز کی اس کے اندر جا کر آپ اس کے بارے میں کمپلیٹ انفرمیشن دیکھ سکتے ہیں اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں بھی ایڈ کر دوں گا تو آپ وہاں پر جا کر بھی اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں رائیکوٹ بریج سے ٹورڈز گلگت جاتے ہوئے کراکرم ہائیوے کی اوپر جو سب سے پہلا سٹاپ آتا ہے جہاں سے آپ کو ٹرن لینا آتا ہے رائٹ وہ ہے اسطور چوک کا مین روڈ کے اوپر ہی بورڈ لگا ہوا ہے اسطور چوک کا تقریباً رائیکوٹ بریج سے بارہ کلومیٹر کا ڈسٹنس ہے جو آپ ایزیلی ٹویل منٹ کے اندر بارہ منٹ کے اندر آپ لوگ ایزیلی تیہ کر سکتے ہیں اگر وہاں سے آپ سٹیٹ چلے جائیں گے تو آپ کلگت کی طرف چلے جائیں گے اور اگر وہاں سے رائٹ ٹرن لیں گے تو آپ اسطور کی طرف مر جائیں گے اسطور چوک سے اسطور کا جو ٹرائولنگ ڈسٹنس ہے وہ تقریباً فورٹی تھری کلومیٹر کا ہے جو کہ آپ 1.25 آس کے اندر ایزیلی کمپلیٹ کر لیتے ہیں اسطور چوک سے اسطور جاتے ہوئے راستے میں ایک ویلج آتا ہے جس کو ہارچو کہتے ہیں مین روڈ کے اوپر ہی ہارچو بریج سے تقریباً 5 منٹ کی ڈسٹنس کے اوپر یہ خوبصورت وارٹر فال ہے جس کو ہارچو وارٹر فال بھی کہتے ہیں تو میں آپ کو وہ ریکمینڈ ضرور کروں گا کہ آپ ہارچو وارٹر فال وہاں پر ضرور دیکھتے ہوئے اسطور کی طرف جائیں تقریباً 5 سے 10 منٹس آپ کو لگتے ہیں لیکن بہت ہی خوبصورت وارٹر فال ہے ہارچو وارٹر فال کی ویڈیو بھی اپلوڈڈ ہے اس کا لنک بھی میں ڈسکرپشن میں آٹ کر دوں گا تو اس کے بارے میں بھی آپ کو کمپلیٹ انفرمیشن وہاں پر مل جائے گی اس کے بعد آپ اسطور پہنچتے ہیں اسطور کی جو روڈ کنڈیشن ہے وہ تقریباً راستے میں چٹیل پہاڑ آتے ہیں کوئی ایک دو پوائنٹس کے اوپر اکثر لینڈ سائٹ بھی ہوئی ہوتی ہے باقی روڈ ان سے وہ کلیر ہے ساف اتر ہے کچھ ویلیز آتی ہیں بڑی خوبصورت ویلیز ہیں گرینری آ جاتی ہے کہیں پہ پہاڑ ہیں مٹی کے کہیں پہ پتھریلے پہاڑ ہیں تو وہ ایک کمبینیشن ہے جو کہ بہت ہی خوبصورت لگتا ہے پورے روڈ کے اوپر اس کے بعد آپ پھر اسطور پہنچ جاتے ہیں اسطور پہ آپ چاہے تو سٹیک کر سکتے ہیں وہاں پہ آپ کو فوڈز مل جاتا ہے وہ دوسری فسیلیٹیز بھی ہیں اسطور ایک سٹی ہے وہ بھی بڑا پیارا سٹی ہے وہاں پہ آپ کو تقریباً ہر قسم کی فسیلیٹی مل جاتی ہے اسطور سے راما میڈوز آپ اپنی گاڑی پر بھی جا سکتے ہیں لیکن راما میڈوز سے آگے راما لیک تک آپ کی گاڑی نہیں جائے گی تو اس کو لے جانے کی ٹرائے بھی مت کیجے گا کیونکہ یہ بہت دینجرس ہوتا ہے چھوٹا سا پتلا سا روڈ ہے اور ایک گاڑی کے گزرنے کا صرف جگہ ہوتی ہے تو آپ لوگ راما میڈوز سے راما لیک جانے کے لیے اپنی گاڑی پر رسک مت لیجے گا اسطور سے آپ کو جیب مل جاتی ہے جو کہ آپ کو تو 2000 سے 2500 کے اندر راما میڈوز اور راما لیک دونوں کا وزٹ کروا کر واپس آپ کو اسطور بھی چھوڑ دیتی ہے تو میں تو یہ آپ کو یہ ریکمنٹ کروں گا کہ آپ نے جب بھی راما لیک جانا ہے تو آپ نے اپنی گاڑی پر نہیں جانا آپ نے اسطور سے جیپ کروانی ہے اور جیپ لے کر آپ نے راما لیک تک جانا ہے راما میڈوز بہت ہی خوبصورت بہت ہی پیاری ویلی ہے بہت ہی خوبصورت جگہ ہے وہاں پر آپ کو پیٹری ڈی سی کا موٹل بھی مل جاتا ہے کیمپس بھی ویلیبل ہیں اور کوئی دو تین اور مزید ہوترز بھی بنے ہوئے ہیں جو کہ آپ کو سٹیک کرنے کے لئے وہاں پر مل جاتے ہیں اگر آپ نائٹ سٹیک وہاں پر کرنا چاہتے ہیں ہم لوگ چونکر اپنی گاڑی پر گئے تھے تو ہم لوگ نے جو سٹیک کیا تھا جا کر وہ راما میڈوز پر کیا تھا اور لکی ہونے کی وجہ سے ہمیں راما میڈوز پر کوئی اور ٹوریسٹ بھی آئے ہوئے تھے ہم ان کی جیپ لے کر ہم وہاں پر اوپر راما لیک دیکھنے چلے گئے تھے کیونکہ جب ہم وہاں پر راما میڈوز میں سٹیک کیا تو ہمیں بعد میں پتا چلا کہ یہاں پر جیپ اویلیبلز نہیں ہوتی ہیں تو دیٹس وائے ہماری آپ لکھ سمجھ لیں کہ ہمیں وہاں پر ایک اور ٹوریسٹ جیپ مل گئی جن کو ہم نے ریکویسٹ کی تو انہوں نے ماری ریکویسٹ ایکسپٹ کر لی راما میڈوز پر پہنچنے کے بعد معلوم ہوا کہ یہاں پر راما فیسٹیول ہو رہا ہے جس کے اندر گلگل بلتستان کے بہت ہی نامور شورا بھی شرکت کر رہے ہیں تو ہم نے رات کو راما فیسٹیول دیکھنے کا پلان کیا لیکن اس کی ویڈیو سپریٹلی میں اپنے چینل کے پر شیئر کروں گا اگر آپ راما فیسٹیول دیکھنا چاہیں تو آپ میری آنے والی جو ویڈیو ہے اس کو دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر راما فیسٹیول کی کمپلیٹ انفرمیشن جونسا وہ موجود ہوگی ادھاری جیپ مانگنے کے بعد آغاز ہوتا ہے راما لیک کے سفر کا یہ ہم راما میٹو سے راما لیک کی طرف جا رہے ہیں اور یہ سنگل ٹرائگر جیسا جا آپ دیکھ رہے ہیں یہ کی کارڈی کے کتبے کا رستہ ہے یہ ایک اسنی کا چندلہ جانس ہم دیکھ رہے ہیں یہ میں حضرت ہیں یہ رہا بہت دیکھ نا پر درائیو کرنا بھی بہت مہارم کرتا ہوں وہ رہی آزار کرنا پر�이 خوفتár رہت ہیں دیکھ رائے از رہتا ہے ادھر سے اوپر چڑھ میں مجھکر لے کیونکہ بہت زیادہ کھڑے ہیں یہ ساتھ ہی ہیں اسی طرح نہ جائیں ہماری جیپ روک گئی ہے اور ہم سکتوں جنگی تکے ہیں یہ پر بیٹی کبھی ہوں ہراہ مشکی تک ہوں یہاں سے گاری اوٹر نہیں چار سکتے جیپ بھی نہیں چار سکتے بندہ آکے بٹھائے ہمی مجھے پتھر اپنا پڑے گا نیچے چلا بھائی اللی آب بہتور جاؤنا ہے ارسلاحن علی جی ہی ہم چڑھ گے آ چکے ہیں رامہ لیک کی طرف یہ پیچھے سے ہم آیا ہیں اسے ٹریک سے یہ دس سے پندر منٹ کا جیپ کا ٹریک ہے اس کے بعد پھر آگئی ہے دس منٹ کا تقریباً نسے پندر منٹ کا پیدل ٹریک ہے ہائٹ میں ہم اس وقت اوکسیجن کی کمی ہے لیٹ سوائے میرا سانس بھی پھول رہا ہے اور چونکہ چڑھائی ہے تو یہاں پہ تو ایسے ہی سانس پھول جاتا ہے بڑھا بھول رہا ہے وہ کم کے بیک سٹ پو ہے اور پہاڑا کی آجے پہاڑا کیا جی ہوتے ہیں لیٹس ہی دیکھتے ہیں اب کیا بیوٹی ہے یہاں پہ لیک کم کی میرے ساتھ یا ایک فوجی بائی بھی مجود ہے جو میں ٹورڈ گائی پہ رہے ہیں بہت اچھے ہی گائیڈنس پروائیڈ کرتے ہیں یہاں پہ ہم یہ دوست پیچھے ہیں وہ ٹریک کرتے ہوئے آ رہے ہیں بھی ہم آگے آگے ہیں کافی یہ جی چوکی آگے ہیں انکی بس یہ تھوڑی سی چڑھائی جہاں ہم یہاں ٹوفی بیٹھے کچھ چیز کھا لیا اوکے انہوں نے مشوہ دیا جی چیز کھا لیا ہم یہ ٹوفی کھا لے تو بائچانس میری پوکٹ میں موجود ہے میں کھول کر دے دوں مجھے دے نہیں میں کھول دے دوں مجھے دے یہاں کھے دس منٹ کی ٹریکنگ کے بعد ہم لوگ پہنچ چکے تھے راما لیک راما لیک دیکھنے کے بعد جو سب سے پہلے میرے مو سے لفظ نکلا وہ تھا سبحان اللہ زمین پر ٹھہرا ہوا مختلف رنگوں کا پانی پہاڑوں پر جمی ہوئی برف فیضا میں لہراتے ہوئے بادل ایک عجیبی تلسماتی منظر پیش کر رہے تھے ایسا منظر جو میں نے آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور اگر آپ کا کوئی بھی کوسٹن ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں اللہ حافظ